بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر فاروق ناظرین جو ٹاپک آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ملانا فضل رحمان صاحب کی وہ گفتگو جو انہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے تہائی انتہائی غلیظ گفتگو کی کہنے کو یہ عالم دین ہے احترام ان کا اپنی جگہ واجب ہے شاید مجھ سے بہتر ہی ہوں گے مگر اگر آپ ان کی گفتگو کا اندازہ لگا لیں یا بگز عمران میں یا ہر اس بندے کے لیے گفتگو فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے دنیا میں یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے کون سا ایسے گناہ کبیرہ ان کی نظر میں فضل رحمان صاحب کی نظر میں کر لیا ہے کہ جو شاید دنیا اور آخرت میں بخشے نہیں جائیں گے جب دیکھیں ان کے پاس ان خواتین کے لیے انتہائی نامناسب اور غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی مائے بہنیں ہوں گی آنے لگ گئیں ایسی جیسی گلی محلوں میں چراہوں پہ یا وہ کہتے ہیں نا کہ گلی محلوں کے پھٹو پہ بیٹھ کے بھی یہ شاید ایسی لوگ گفتگو نہیں کرتے ہوں گے جیسی یہ جا کے جلسوں میں گفتگو کرتے ہیں اور تربیت عمران خان صاحب کو فرما رہے تھے کہ کس طرح کریں اپنی تربیت ان کی کیسے کریں اپنے کارکنان کی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ کسی جلسے میں خطاب فرما رہے تھے جناب تو یہ فرما رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں توبہ ناؤزباللہ وہ اپنی ماں سے بھی بڑھ کے مران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو انہوں نے لفظ ادا کیے اب یقین کریں میں بول نہیں سکتا اتنی غلیظ گفتگو انہوں نے فرما ہی اتنی گندی گفتگو وہ فرما ہی انہوں نے اور انہیں اپنے حلیہ کا بھی شاید حیان آیا کہ جو میں یہ بات کروں پوری دنیا میں یہ بات سنی جائے گی ان کو اس بات پہ کیا لینا دینا ایک بات سیڈ کی ہوئی ہے کہ میں نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا یہ بات فرما رہے تھے پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے کہ وہ ان کی والدین کے بارے اپنی ماں سے بھی زیادہ بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ فرما رہے تھے کہ جو ان کی نوجوان ان کی لڑکی ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ میران خان صاحب کے بیڈروم تک چلی جائیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہماری بچیاں ہیں جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں یہ ان کے بارے میں یہ گفتگو فرما رہے ہیں آپ ان کی ذنی پستگی کا حال دیکھیں کہ انہوں نے دین و اسلام پڑھا ہے انہوں نے مدرسوں سے یا عالی تعلیم لیوگی اسلام کے حوالے سے مگر ان کے گفتگو کا سٹینڈر دیکھ لیں آپ کہ یہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر تو بات نواز شیف کے سپورٹر کی ہو تو ان کی زبان باندہ ہے وہ بھی وہاں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں یا ایون دنیا جہان کے کسی اور انسان کی بھی ہو تو بات اور ہے ان کی نظر میں کرائیٹیریہ اور ہے مگر بات اگر عمران خان صاحب یا ان کے سپورٹر کی ہو جائے تو توبہ ناؤزباللہ بن ظالف کے یہ اتنی گفتگو فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے یہ گفتگو نہیں سون سکتا بات نہیں ان کا تربیتی محول کیسا ہے ان کے گھروں کا کہ جو یہاں اس حد تک پہنچے ہیں کہ ان کے اندر اتنی ادم برداشت پیدا ہو گئی ہے یہ فرما رہے تھے پی ٹی اے سپورٹرز کے لیے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں یہ ہمیں بیسیکلی ظاہر کرنا جاتے ہیں کہ جو پی ٹی اے کے سپورٹرز ہیں یا وہ لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں مولانا صاحب کریکٹرز سب کا اللہ جانتا ہے آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں کسی کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے کہ یہ بندہ اچھا یا برا ہے اور نہ ہی دنیا کو آپ کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ لیں آپ سے لینے کی ضرورت ہے یہ آپ بات کریں جا کے ان کے لیے جن پارٹیوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کس طرح کا معاشرہ پیدا کرے تو آپ کو یہ شرم حیانہ آئی کہ آپ جس علیہ میں کھڑے تھے اور سامنے آپ کے پاس سپورٹر تھے تو آپ کس قسم کا معاشرہ پیدا کر رہے ہیں آپ سارے لوگوں کی باتیں اٹھا کہ آپ جلسے جلوسوں میں لے آئے ہیں ہم ذاتی طور پر ذاتی طور پر ہم اس کی بڑی شد بربور انداز میں بڑی بھربور انداز میں میں اس کی مزمت کرتا ہوں مولانا صاحب پہ ان الفاظ کی اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کو اسی طرح معافی مانگیں ان سارے لوگوں سے پاکستانی ہماری بہنیں اور قواتین سے جن کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی انہیں معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ نہیں مانگیں گے ان کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہے اخلاقیات ہوتے تو شاید یہ گفتگو نہ فرماتے نسل دا نسل یہ عالم دین چلتے ہوئے آ رہے ہیں مگر یہاں پر آکے نہ آپ کی تربیت میں کافی فرق نظر آیا کہ آپ کی تربیت کس قسم کی گھر والے نے تو اچھی کی ہوگی مگر شاید جو کمپنی آپ کے ساتھ آج کل ہے نا man is known by the company بہت مشہور فکر ہے مگر جو آپ کی اردگرد کی آج کل کمپنی ہے نا وہ میرے خیال اچھی نہیں ہے آپ اس کمپنی کو چینج کریں انشاءاللہ امید ہے آپ کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی معاشرہ آپ جیسا پیدا کر رہے ہیں نا اپنے سپورٹرز کو لے کے وہ بھی معاشرہ کو اچھا معاشرہ نہیں ہے ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہم ان کے لیے زمین گرم کر دیں گے اور ان کی تتلیوں کے پر جل جائیں گے یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے کن کے بات فرما رہے ہیں آپ یہ گفتگو کا آپ کا لیول ہے آپ نے بات کرنی عمران خان صاحب کی کریں کبھی انہوں نے اٹھ کے وہ تنقید آپ کے اوپر کر دیں گے آپ کو جس نام سے بکارتے ہیں کہ قابل مضمت ہے بلکل نہیں کرنا چاہئے بگر کیا انہوں نے خواتین کے بارے میں ہی الفاظ ییوز کی ہے جو آپ القبط بکر ہیں کیا جو آپ القبط سے ان کو پکار رہے ہیں کیا یہ بات انہوں نے خواتین کے لیے کی آپ کی پارٹی کی خواتین کے لیے کی نہیں کی تربیت کا فرق تو عمران خان صاحب کی اور آپ کی تربیت کا فرق تو قوم جان رہی ہے کہ کس قسم کی تربیت آپ کی ہوئی ہے اور اس بندے کی ہوئی ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں یہ تتلیوں کے جو پا رہے ہیں نا یہ تتلیوں کے پا رہے ہیں اس پہ بھی بڑی لیتے ہوئی مگر انہوں نے کچھ نہیں یہ بلکل انجوائے کرتے ہیں یہ کافی انجوائے کرتے ہیں اس بات میں آکے اور فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے دھرنوں میں ناچنے والی ہیں آتی ہیں کوئی خدا کا خوف کریں آپ کی زبان شاید وائبریٹ نہیں کی کہ آپ یہ فرما کے آ رہے ہیں ان کے دھرنوں میں آکے اس قسم کی خواتین ہیں تو مولانا صاحب ذرا وہ بھی بات کرنی تھی جب پی ایم ایل این مسلمنی قنون اور پیپس پارٹی کے جلوسوں میں آکے خواتین کرتی ہیں وہ بھی ہماری بہنیں بچی ہیں کہ یہ بات ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ کر کے دیکھیں آپ کر کے دیکھ لیں ان کی پارٹی کے لوگ جو آپ کے ساتھ سلوک کریں گے نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے لیے بات کرنا یا ان کے سپورٹرز کے لیے بات کرنا کتنا آسان تھا اور ان کے لیے بات کرنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے وہاں آپ کے پاس اخلاقیات کوئی نہیں ہوں گے وہاں آپ کے پاس کوئی گفتگو کا لیول نہیں ہوگا لیول ہے تو وہ یہی ہے کہ صرف عمران خان صاحب کے جلسے میں آنے والی بچی ہیں جو ہیں ان کے بارے میں جو الکے بات آپ کہہ رہے ہیں نا انتہائی غیر مناسب ہے وقت ملے نا تو اس پر سوچنا ضرور اور آپ کو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے غلط کیا اور معافی مانگنے سے نا انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا ایک دفعہ کہہ کے دیکھ لی جائے گا شاید آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو ج جائے گا انہوں نے نسل در نسل حکمرانی کرتے ہیں وہاں رہے ہیں یہ خود ان کے والی صاحب اور اب ان کا بیٹا یہ تینوں نسلوں سے حکومت پاکستان کے اوپر ہر جماعت کے ساتھ یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ پہلی جماعت ہے جن کے ساتھ ان کی بنی نہیں ہے اور یہ ہر جماعت کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہیں ایون اپوزیشن میں میں تب بھی حکومت میں ہوتے ہیں مگر آپ کو ناظرین ایک بار بتاؤں یہ آج تک پاکستان کا جھنڈہ اپنے گھر پر نہیں لگا سکے یہ اپنی پارٹی کا جھ جھنڈہ لگانا فخر محسوس کرتے ہیں بنسبت پاکستان کے جھنڈے کے ان کے گھر کے بار سے گزریے گا جہاں بھی ان کا گھر ہے کافی سارے گھر ہیں ان کے زمینے بھی کافی ہیں اسی ایک جگہ پر بھی ان کے گھر کے اوپر جھنڈہ نہیں ہوگا وہ بھی پاکستان کا جماعت کا ہوگا ان کے جلسوں میں دیکھ لیجئے گا پاکستان کا جھنڈہ نہیں ہوگا پاکستان کا جھنڈہ نہیں ہے صرف جماعت کا جھنڈہ جماعت کی حد تک پاکستان انہیں سود کرتا ہے حکومت کی حد ت چیرمین شپ لے لیں وہ انہیں سوڈ کرتا ہے مگر پاکستان کا جھنڈا لگانا یہ توہین سمجھتے اپنے گھر کے اوپر اور ناظرین میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو جب یہ اور ان کا بیٹا اسمبلی میں بیٹھ کے یا وہ پارٹی میٹنگز میں بیٹھ کے جو ان کا تیرہ جماعتی اتحاد ہے وہاں پر بھی ہم خواتین آتی ہوں گی ان نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتے ہوں گے تو انہیں دین و اسلام کا کوئی خیال نہیں ہوگا اس وقت ان کے اخلاقیات اس وقت ان کا علم کہاں جا رہا تھا جب یہ نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا چودہ گست کو جب جو میں ازادی بنایا جا رہا تھا تو وہاں پر فنکشن جا رہا تھا جہاں پر سریعام ڈانس ہو رہا تھا اور وہ وحیات قسم کا ڈانس دیکھنے کے لیے ان کا بیٹا اگلی سیٹ پہ بیٹا تھا اور ہر چیز ابزار کر رہا تھا مجال ہے ان کے زبان سے اس کے بارے میں کوئی مضمتی الفاظ نکلے ہو انہوں نے کچھ کا فارمیلٹی یہ بہت اچھی کر لیتے ہیں دل سے انہوں نے کوئی مضمت کی ہو کہ ہاں میں واقعی مضمت کرتا ہوں میں اپنا اتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں کہ یہ کام یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا تمام پاکستان کے علماء دین نے اس کی بھربور انداز پر مضمت کی انہیں دیکھ کے انہیں نے کوئی ایک عادل لفظ کہہ لیا تو مجھے یاد نہیں مگر بیٹا حضور سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پورا اجائے کر رہے تھے مگر کیا کیا مضمت نہ کی اس وقت انہیں معاشرہ یاد نہیں ہے کہ ہم کس قسم پر معاشرہ پیدا کریں معاشرہ اگر برا ہے تو مران خان صاحب کی طرف سے ہے اگر اچھا ہے تو صرف اور صرف یہ دو تین لوگوں کی وجہ سے اچھا ہے ونہا معاشرہ ہے ہی برا ہم جنس پرستی کا قانون آیا ان کی جماعت نے ایک لفظ تک نہ کہا بات میں جب شور پڑا تو انہیں نے کہا ہاں ہاں وہ ہم چینج کرنے لگے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا ہم جنس پرستی کا قانون تھا اس وقت ان کی جماعت کے لوگ نہ پہنچے ایک انہوں نے اپنے سینیٹر صاحب کو بھیجا وہ وکیل بھی ہیں کہ جا کے اس میں آپ ہماری بھی پریزنٹیشن دے دیں پاس مگر جب اسمبلی میں قانون بن رہا تھا تو انہوں نے کھڑے ہو کے واقع اٹھنا کیا انہوں نے ڈیسک بجائے انہیں پتہ نہیں تھا یہ قانون ہے کیا بعد میں انہیں اکل آئی یہ تو قانون اور تھا وہ کیا تھا ہم جنس پرستی کا قانون مگر انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی ان کی پوری خاندان کی سیاست اٹھائینا وہ کموں بیش بنتے ہیں پچاس سال ناظرین اس پورے پچاس سال کے اندر انہوں نے اپنی جماعت جو ان کی سو اکار پولیٹیکل پارٹی ہے یہ اپنی پوری پارٹی کو وہاں تک نہ پہنچا سکے جہاں تک عمران خان صاحب عمران خان صاحب 22 سالوں میں یہاں پر لے کے آ گیا ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یار میں نے اپنی پارٹی کو چلانا کیسے ہیں میں نے اسے سیاسی پارٹی بنانا تھا یا دینی پارٹی بنانا تھا انہیں یہ نہیں پتا چلا پچاس سال بڑی بڑا قصیر ٹائم ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی سیاست کی ایک حادتہ تو یہ اپنی سیٹ جیتے رہے ایک حادتہ تو اپنی سیٹ ہی جیتے رہے اور بڑے عرصے بعد جب دو ہزار دو کا الیکشن ہوتا ہے انہوں نے وہ الیکشن لڑا انٹی مشرف وہاں پر انہیں کچھ ایم ایم ای کی ساتھ مل کہ انہوں الیکشن لڑا تو انہیں کچھ سیٹیں ملیں ان سیٹوں کے اوپر ان کی کوئی کپیسٹی بن گئی اور یہ اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر ہو گئے یہ وہ واحد بندہ تھا جنہوں نے مشرف صاحب کو پارٹی میں ایکسپٹ کیا انٹی مشرف ووٹ لے کے انہوں نے اسے وردی میں ایکسپٹ کر لے کہ ہم نیمیٹیٹ ٹائم کے لیے اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یہ وہ بندہ ہے مرحوم قاسی حسین احمد جب بھی مشرف صاحب کے بارے کے لیے جب لانگ مارچ کرتے تھے وہ ٹرین مارچ بھی کرتے تھے جب بھی انہیں دعوت دی جاتی تھی یہ کھسک جاتے تھے یہ بیمار ہو جاتے تھے یہ آتے ہی نہیں تھے وہ کلہ بندہ مشرف کے خلاف لڑتا رہا مگر پوری ایم ایم اے میں یہ بندہ وائد تھے جو انہوں نے وہاں پر ان کو ذرا بھی سپورٹ نہیں کی یہ سامنے ہی آتے بالکل نہیں آئیں گے انہوں نے سارے گھار صحیح رکھے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے سارے گھار پورے رکھنے ہیں ان کی حکومت چاہ رہی ہوتی ہے اور آخر میں میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین چوروں اور ڈاکوں کی فکر میں نا انہوں نے عالم دین ہونے کا فخر بھی ختم کروانی ہے اپنے اوپر سے ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے مکتبہ فکر کے جو علماء اکرام ہیں ہر قسم کے علماء اکرام ہیں کمال ہے ان کے اوپر ہم بہت ناجیس ہیں بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں مگر انہوں نے عالم دین ہونے کا فخر بھی اپنے اوپر سے لے لیا صرف اور صرف اس لیے انہوں نے ان چوروں اور ڈاکوں کے پیچھے لگ کے یہ صرف اور صرف انہیں سپورٹ کرتے ہیں دین و اسلام کے اوپر کوئی قانون اسمبلی میں آیا ہو یا یہ لے کے آیا ہو آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی دین و اسلام کے اوپر قانون بنایا ہو مگر فکر تھی نواز شیفت کی زرداری کی پتہ بھی تھا وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں چلیں مران خان صاحب نہیں ٹھیک ہوں گے غلط ہوں گے وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوں گے جو ان کے بقول ہے ان کے بقول تو سارے کچھ لوگوں کے علاوہ سارے یودیوں کے ایجنٹ ہیں مگر کیا وہ پاک تھے جن کے پاس اب لے کے گئے ہیں دیکھیں جماعت اسلامی سے ہم ہر طرح کا اقتلاف کر لیں وہ ایک اپنی ڈائریکشنز پر کھڑے رہے وہ اپنی ڈائریکشنز سے ہٹیں ہیں اگر وہ برا عمران خان کو کہتے ہیں تو وہ باقیوں کو بھی کہتے تھے انہوں نے عمران خان کو تو برا کیا کہا مگر باقیوں کا ساتھ دیا اور جو سیٹیفائیڈ چور تھے جنہیں عدالتیں کہتی تھیں یہ چور ہیں جنہیں کل جہان کہتا تھا جن کے آرٹیکلز لگتے تھے یہ وہ سب ملانا صاحب کے لیے ٹھیک تھے مگر اگر وہ غلط آت بھی ان کی زندگی میں آیا ہے نا وہ عمران خان ہے والد حضور بھی قائدہ صاحب کے بارے میں کافی بات کرتے رہے مگر میں بتانا نہیں چاہتا آپ خود ریسرچ کریں کہ یہ کہاں سے نکلیں اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں اب تک لیے ناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھے گا اللہ حافظ